پریز اللہ اور پاسٹر آرثر حارون ڈینیل صاحب آپ کس طور سے بشپ صاحب کے ساتھ مل کر خدمت کر رہے ہیں جی پریز صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں بلانے کے لیے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ محترم بشپ ابراہم ڈینیل صاحب کے ساتھ میرے پاس جو خدمت ہے کہ میں ان کے ساتھ رہ کر اس خدمت کو سر انجام دوں وہ ہمارے چرچز جو پورے پاکستان میں بالخصوص صاحی وال خانے وال اور رہیمیار خان تک جو چرچز ہیں ہمارے بیٹس چرچز ان کے جو پاسٹرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کرنا اور خدامت کا کلام میں سے انہوں نے کیا سکھانا ہے اس بارے میں ان کے ساتھ گفتگو کرنا اور خاص طور پر جو کلیسیاں ہیں جن میں خدامت کے خادم خدمت سر انجام دے رہے ہیں ان کلیسیاں کا خیال رکھنا ان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پروگرامز سیمینارز اور خاص طور پر سنڈے سکول ٹریننگز جو بچوں کے لیے خاص طور پر اور یوت کے پروگرامز رکھنا اس میں میرے پاس یہ ذمہ داری ہے اور خدامت کے فضل سے پائی سب ہم نے دوہزار انیس میں جولائی دوہزار انیس سے ڈسمبر میں دو نئی چرچ بلڈنگز جو ہیں ان کو بنایا خدامت کے فضل سے اور سب سے جو زبردست بات ان میں یہ تھی کہ جب ہم نے ان بلڈنگز کو کھولا عبادت کے لیے تو وہ بالکل تیار تھی کارپٹ ان میں بچھے ہوئے تھے اور لائٹنگ اور سب چیزیں کلر ہو کر بالکل تیار تھی اور بیسیکلی میں نو سال سے پاسبنی خدمت میں ہو اور میری جو خدمت کا جو حصہ ہے وہ گاسپل بیپٹس چھڑپا میں ہے اور خداوند اپنی جلال کی وہاں پر استعمال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بشپ صاحب کے ساتھ جو ہمارے چرچیز ہیں ان کے اندر جو خادمین ہیں ان کے ساتھ بشپ صاحب کا ٹائم بنانا تاکہ جو ان کی پریشانی ہے ان کا حل کیا جا سکے اور کارپٹ پر جو پاسبان جو خدمت کرتے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بشپ صاحب سے بات چیت کرنا تاکہ ان کی ضروریات جو خدمت کے حوالہ سے ہیں وہ پوری ہو سکیں تو میرے پاس یہ خدمت ہے گاسپل میشن پاکستان میں پریز اللہ پریز زبردست تینکیو سو مچ آپ ایک زبردست خدمت کر رہے ہیں زبردست منسٹری کے ساتھ ہیں اور خدا کی بادشاہت کی بست کے لیے کام کر رہے ہیں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ